اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں چکن شامی کباب کی ریسیپی بہت سمپل ریسیپی ہے اور بڑے مسے کی بنتی ہے اس کی لئے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں دیر پو بوننیس چکن لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ایک پاو چنے کی دال لی ہے تین ہری مرچے کٹکی ہیں ایک گھٹھی پدینہ کی لیے ہے دھنیا لیا ہے دو ادھر انڈے لیے ہیں پانچ جبے لیسن کے اور یہ سابت گرم مسالہ لیا ہے اور چار ادھر سبز الائچی ایک ٹی سپون ہنٹی پوڈر ایک ٹی بل سپون سابت دھنیا ایک ٹی بل سپون پوٹی ہوئی سرک ملچ اور ایک ٹی بل سپون ہم چار مسالہ ایڈ کریں گے تو چکن شامی کباب بنانے کے چلیں بناتے ہیں چکن شامی کباب چار کلاس پانی ہم ڈالیں گے ان کو وائل کر لیں گے پھر یہ ہم دال بھی میں نے واش کرنے کی دال ایڈ کریں گے موسیقی 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 یہ اب ہم نے اس کو لو پھلیم پہ کور کر کے کھڑا کردینا ہے پھر ہم یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد ابھی ہمارا پانی ختم نہیں ہوا میں نمک ایڈ کرنا بھول گئی تھی ہاف تی سپول نمک ایڈ کروں گی نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیا کریں ابھی فیلحال ہم اس کو مزید آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تقریباً سوہ گھنٹہ ہم نے اس کو لوپ نیم پر کھڑا کیا اس ٹیکسچر میں آپ نے اس کو لانا ہے پھر اس میں ہم ایک ایگ ایڈ کریں گے اور اس کو اگر آپ دوری ڈنڈے میں کریں یا بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اب میں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرتی ہوں پھر آپ کو چکن شامی کباب بنا کے دکھاتی ہوں یہ دھنیا ایڈ کر دیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ہر شیپ چکن شامی کباب ریڈی ہو گئی ہیں بڑے مزے کی بنتی ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی 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 تین مینٹ باد لوگ فلیمز میں فرائی کرنے کے باد آپ نے ان کو ان کی سائٹ پران کر دینی ہے تین مینٹ ایک سائٹ فرائی کرنے کے باد اور تین مینٹ دوسری سائٹ فرائی کرنے کے باد اب ہم ان کو نکال لیں گے موسیقی 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 اینشاءاللہ ہماری ہر شیپ چکن کباب شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی